تو اس لیے جو ہے میں آج اپنے اس ویڈیو پیگرام میں پرائیم منسٹر افو انڈیا موڈی جی سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں ہماری ریاست میں آنے کی اجازت دیں میرے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے پاکستان کے زیر انتظامیاں جمعہ کشمی میرے اباؤ ایداد نے مقبضہ کشمیر سے اجرت کر کے یہاں پر آئے تھے تاکہ وہ آزادی کی تحریک لٹ سکیں اور ایک مسلمان ملک میں جنگی گزار سکیں تو میں انتائی میں اپنے اباؤ ایداد کی روحوں سے انتائی شرمندہ ہوں اور میں ان کے اوپر لانتا نہیں کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کس غلیظ ملک میں لاکر کہاں پر لاکر بسایا واقعہ یوں ہے کہ آج سے سات سال پہلے ہماری ایک بہو کو پیو جے کے طاقتور لوگوں نے وزیر اور اس طرح کے لوگوں نے منسٹرز کے لوگوں نے گینگ ریپ کیا اور اس کی ویڈیو بنائی اور پھر سات سال تک اس کو بلیک میل کرتے رہے اور اس کے بیٹے کو اغواہ بھی کیا تو دوستو ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا پاکستان کی ایک مہلہ اور پاکستان کا ایک بندہ بھارت سے مدد کی گجارس کر رہے ہیں بھارت سے بول رہے ہیں پرائیمنیشن موڈی سے بولنا کی ہماری مدد کرو یہ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں تو ویڈیو کے لاشٹ میں بات کریں گے اس سے پہلے آپ پلیز شنیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں اسلام علیکم میرا تعلق پاکستان کے زیر انتظامیہ جمہور کشمیر سے ہے میرا کیس گینگ ریپ بلیک میلنگ اور اپاپرا اعتبان کا ہے میں پچھلے سات سالوں سے انصاف کے لیے دربدر کی ٹوکرنگ آنے پر مشبور ہوں مجھے جو ہے پاکستان کے زیر انتظامیہ جمہور کشمیر کی پولیس نے یہاں کی گورنمنٹس نے اور یہاں کی عدالتوں نے انصاف پر ہم نہیں کیا تو اس لیے جو ہے میں آج اپنے اس ویڈیو پیگرام میں پرہ منسٹر افو انڈیا موڈی جی سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں ہماری ریاست میں آنے کی اجازت نہیں میرے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے پاکستان کے زیر انتظامیہ جمہور کشمیر پولیس اور یہاں کساپیک سینئر وزیر چودری تاریخ فروغ اسی بے وقت تو مجھے میرے بچوں اور میرے شہر کو قتل کر دیں گے تو اس لیے میں پرائم منسٹر افو انڈیا موڈی جی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہے ہمیں ہماری ریاست میں آنے کی اجازت نہیں اسلام علیکم میرے نام حسن ہے آپ میں سک سے لوگ مجھے جانتے ہیں اگر کوئی نہیں بھی جانتا تو اسے بتا دوں کہ میں مزفر آباد کا رائشی ہوں میں آج انتائی ایک اہم معاملے پہ آپ لوگوں سے بات کرنے پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ معاملہ مطلب ہر روز لوگوں کی شکایات محصول ہوتی ہیں ہر روز لوگوں کی شکایات محصول ہوتی ہیں لیکن کسی کو کوئی کسی کے کان پہ جون تک نہیں رہی تھی آج میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے کیونکہ ہر بندے کے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہے تو ہوا کچھ یوں کہ آج میرا بیٹا اچانک گر گیا اور گر کے بیوش ہو گیا جس کے بعد اس کو سی ایم ایج مزفر آباد لائے گیا جہاں پر ڈاکٹر نے اس کا سٹیٹی سکین لکھا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا فوری طور پر سٹیٹی سکین کرائیں میری بیوی اکیلی تھی کیونکہ میں تو دبائی میں ہوں یہاں پر روزگار کے سلسلے میں مکیم ہوں میری بیوی اکیلی تھی وہ بیٹے کو سٹیٹی سکین کمرے میں گئی تو وہاں پر وہ پہلے جسٹی سکین کرنے والا طیب نامی فوجی ہے اس نے پہلے میری بیوی کو راستہ کرنے کی کوشش کی گندی باتیں کرنے لگا اس طرح جب اس نے آگے سے اس کو کہا یہ رہا کہ ایسی باتیں نہ کرو یہ وہ پھر وہ بتمیزی پہ ہوتر آیا مطلب اس حد تک بتمیزی پہ اتر آیا کہ اس نے میری بیوی کہیں مطلب بیٹے کی بیماری کو بھول کے کافی دیر تک اس کی اس بتمیزی پہ مجھے کال کر کے وہ روتی رہی کہتی رہی کہ اس بندے نے میرے سب بہت بتمیزی کی اور اس حد تک بتمیزی کیا کہ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں یہی پہ اندر اتر جاؤں میرے اباؤ ایداد نے مقبضہ کشمیر سے اجرت کر کے یہاں پر آئے تھے تاکہ وہ آزادی کی تحریک لٹ سکیں اور ایک مسلمان ملک میں زنگی گزار سکیں تو میں انتائی میں اپنے اباؤ ایداد کی روحوں سے انتائی شرمندہ ہوں اور میں ان کے اوپر لانتا نہیں کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کس غلیز ملک میں لاکر کہاں پر لاکر بسایا کہ ہماری جہاں پر نہ ہمیں روزگار کا کوئی موقع ہے اور نہ ہماری حواتین کی عزتیں محفوظ ہیں مطلب اس مجبوری کے عالم میں کہ میرا بیٹا بیوش پڑا ہے اور ہم نے وہ غلیز شخص جو پتہ نہیں کیا میں اب کیا کہوں اس بارے میں لیکن وہ غلیز شخص میری بیوی کو عراسہ کر رہا ہے اور اس کو غالم گلوج کر رہا ہے اور اس کو مطلب اس ساتھا گسترہ بتمیزی کر رہا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ کاش زمین پھٹتی اور میں وہیں پہ اندر اتر جاتی لیکن بیٹے کی مجبوری کی وجہ سے وہ چپ کر کے وہاں پر کھڑی رہی میرا بیٹا اس ٹائم بھی سی ایم ایج میں داخل ہے لیکن سی ایم ایج میں وارڈ میں داخل ہے لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ فوجی نکالتے ہیں اگر اس کو نکال دیں لیکن میں کمانڈرٹ صاحب سے گزارش کرنا جاتا ہوں کہ کمانڈرٹ صاحب اگر اس طیب نامی شخص کے خلاف اگر آپ نے کاروائی نہ کی اور اس کاروائی کو پبلک نہ کیا تو یقین کریں اور اس کو ریپ بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ گزر چکے ہیں ناظرین اس واقعے کو اور ماریا طاہر ہر دروازہ انصاف کے لیے کھٹ کھٹا چکی ہے وہ اب اتنی ڈیسپریٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں اب اس کی سیفٹی کی بہت زیادہ چنتہ ہے چونکہ وہ گیب اپ نہیں کر رہی اور انصاف کے لیے آج بھی لڑ رہی ہے اس لیے اب اس کی جان کو انہی گینگ ریپ کے جو لوگ تھے ان لوگوں سے خطرہ ہے چار چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس ماں نے اپنے خامد سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ وچن لیا کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا ریٹیلیشن کا جس سے وہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے یعنی وہ کوئی انتقام نہیں لے گا ماریہ طایر نے کہا کہ وہ قانون کا راستہ اپنائیں گی عدالتوں کے ذریعے انصاف حاصل کریں گی لیکن سات سال گزرنے کے بعد بھی ان کو انصاف نہیں مر رہا یہ واقعہ آلریڈی انڈین میڈیا میں کچھ سال پہلے اس کے اوپر چرچہ ہو چکی لیکن اب اس کے اوپر دوبارہ چرچہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ماریہ طاہر کو نا صرف یہ کہ انصاف نہیں مر رہا بلکہ ماریہ طاہر کی جان کو خطرہ ہے اور میں یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے اپیسوڈ میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر ماریہ طاہر کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری براہ راست سابق وزیر تارک فاروق اور موجودہ پی او جے کے کے صدر بیرسٹر سلطان محمود اور وزیراعظم عبدالقیوم نیازی کے اوپر پڑے گی اور وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کھوکھلی باتیں نہیں کرتا اگر ماریہ طاہر کا بال بھی بیکا ہوا تو یہ جن تین لوگوں کے ہم نے نام لیے ہے ان لوگوں کے اوپر ٹرائل چلے گا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھوں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان اوکیوپائٹ کس میر کی ایک مہیلہ ہے جن کے ساتھ 2015 میں ریپ ہوا اس کے بعد وہ جسٹس کے لیے وہاں پر بھیق مانگ رہی ہیں اور انہیں کسی بھی طریقے کا جسٹس نہیں ملنا ہے اور اب وہ سوشل میڈیا کا انہوں نے سہارا لیا ہے کہ اس طریقے سے انہیں جسٹس ملے 2022 میں تو دیفنیٹلی 2015 سے لے کر 2022 کا بڑا لمبا سمیں ہوتا ہے اور ان کے اندر بہت بڑا جگرہ ہے کہ وہ اس طریقے سے لڑ رہی ہیں اور اب جسٹس کے لیے سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں اور انہوں نے اب بہت بڑی بات کر دیا کہ پی ایم موڈی پلیز ہمیں مدد دو ہم مطلب یہاں پر بھارت باپس آنا چاہتے ہیں بھارتی کس میر میں باپس آنا چاہتے ہیں اس طریقے کے اگر بات کر رہی ہیں تو دیفنیٹلی وہ بہت پریسان ہے کیونکہ اتنی بڑی بات کرنا پی اوکے کے ناغرے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے دیفنیٹلی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا اب آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیں اور دوسرا ویڈیو ڈالا میں نے وہ بھی پی اوکے کے ہی ناغرے کے مزپر آباد جو پاکستان اوکیپائٹ کس میر کی رازدھانی ہے وہ مزپر آباد میں رہتے نہیں ہے وہ دوبئی میں رہتے ہیں بتایا انہوں نے خود اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو مطلب وائف ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے گورنمنٹ ہسپٹل میں فوجی گندی حرکتیں کر رہا تھا جس کو لے کر وہ کافی پریسان ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو پورواج ہیں جو ان کے دادا ہیں باپ دادا جو بھی ہیں ان کو گالی دی کہ وہ اس ملک میں کیوں آ گئے دوستو آپ سمجھ سکتے ہو تو آج کی کنڈیشن میں بھارت کا مسلمان بھارت کے خلاف کتنے اچھے طریقے سے پروپیگنڈا فیلا رہا ہے ساری دنیا میں سپیسلی کچھ گینگ لگی ہوئی ہیں اور فیلا رہی ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کا کتنا بڑا نمبر ہے ایبن الف سنکھیا کوٹا جو ان کے لیے ہے وہ ایک پرکار سے فیک ہی ہے اتنا بڑا نمبر ہے مسلمانوں کا تو یہ فیک کوٹا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہاں پر کچھ چھوٹا ہو جائے گا تو یہ لوگ اتنا پروپیگنڈا فیلاتے ہیں جیسے کہ ان کو مارا جاتا ہے جینوسائٹ کا مطلب ہوتا ہے نسلیں ختم کر دینا اگر یہاں پر جینوسائٹ ہوتا تو 1947 سے اب تک کی آبادی آپ دیکھ لیجئے کتنے مطلب گناہ بڑھی ہے تو یہ نمبر آپ پاکستان اور بانگلہ دیش سے دیکھ لیجئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے وکٹم کارٹ کھیلنا یہاں کے لوگوں کی عام بات ہے اور یہاں کے لوگ اس طریقے سے دھمکی دیتے ہیں مطلب آپ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین شوٹ کئی لوگوں کے وائرل ہیں مطلب اس کے بعد یہ بولیں گے کہ یہاں پر جینوسائٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ روئیں گے اور یہ ساری دنیا میں بھارت کو بندنام کرنے کے لیے اب یہ بلکل کریں گے اور کرتے رہیں گے کیونکہ آپ دیکھتے آ رہے ہو کہ کتنے لمبے سمائے سے کیا کیا مطلب ایک تو مسلم کا کوئی گروپ بن گیا ہے امریکہ میں انڈین مسلم گروپ جس میں جائے تار پاکستانی ہے اور وہ بھارت کے خلاب کافی پروپیگنڈا فیل آ رہا ہے دوستو یہ ویڈیو ختم ہو تھا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ میں پی رہا ہے چلوکو سبسکرائب کریں